آج کا میرا ٹوپک ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا کیا عجر اور ثواب ہے اس کی کیا فضیلت ہے یہ ایک طرح کا ہیومن نیچر ہے کہ جب تک ہمیں کسی چیز کی فضیلت نہیں پتا چلتی ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا تو میں آج آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی اہمیت کے بارے میں بتاؤں گی کہ اس کو پڑھنا ہمارے لئے کیوں ضرور ہے اور کتنا ضرور ہے اور اس کی تلاوت کرنے سے ہمیں کتنی زیادہ نیکیاں ملتی ہیں اللہ ہمیں معاف کرے ہم لوگ اتنی زیادہ غفلت میں ہیں کہ ہم قرآن پاک کو کھولتے ہی نہیں ہیں ہفتوں ہفتوں ہو جاتے ہیں روزانہ یا ہر دوسرے تیسے دن تو بہت دور کی بات ہے ہفتوں ہفتوں مہینوں مہینوں قرآن پاک علماریوں میں سے نہیں نکلتا اس کو اوپر ایک شلپ پہ ہم نے سجا کے رکھا ہوا ہے بس اور وہ صرف رمضانوں میں ہی موسلی یا کوئی آفت یا پریشانی ہوتی ہے تب ہی وہ باہر آتا ہے لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ قرآن پاک ہمارے لئے سفارش کرے گا قیامت کے روز کہ اللہ تعالیٰ اس کو بغش دیجئے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیجئے یہ میری تلاوت کرتا تھا اور میری تلاوت کرنے کے بعد ان کاموں پر ان چیزوں پر یہ عمل بھی کرتا تھا صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے اور یہ مشکات میں بھی آتی ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ اور وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اصحاب قرآن جو حفظ کرتے ہیں یا اس کے قرآن یا اس پر عمل کرتے ہیں ان کی سفارش بن کر آئے گا تو یہ کتنی بڑی بات ہے ابھی ہم کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کبھی کبھی لوگ بہانہ یہ بھی بناتے ہیں کہ جب ہم قرآن لے کے بیٹھتے ہیں تو ہم اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں زیادہ ہماری تیزی نہیں ہے سپیڈ نہیں ہے اس کو پڑھنے کے لئے تو اس چیز کے لئے ایک بہانہ بن جاتا ہے ان کا اس کو نہ پڑھنے کا تو اس کی بھی ایک حدیث جو ہے وہ مشکات المصابی میں آتی ہے متفق انہیں حدیث ہے اور اس کی راوی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہر قرآن معزز اور اطاعت گزار لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور جو شخص اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس پر دشوار ہوتا ہے تو وہ اس کے لئے دوہرہ اجر ہوگا تو اگر کوئی انسان جو ہے وہ اٹک اٹک کر قرآن پاک پڑھ رہا ہے اس کی سپیڈ نہیں ہے تو وہ یہ سوچے کہ میں جو اٹک رہا ہوں اس میں مجھے دگنا اجر مل رہا ہے دگنا سواب مجھے مل رہا ہے کیونکہ مجھے مشکل ہو رہی ہے قرآن پاک کی تلاوات کرنے کے لئے تو اور زیادہ اس کو جو ہے وہ پڑھنا چاہیے تو یہ بہانہ نہ بنائیں کہ سپیڈ نہیں ہے اس لئے ہم قرآن نہیں پڑھ رہے یا اٹک اٹک کر پڑھ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے لیکن اس کے لئے یہ ہے کہ آپ کو سیکھنا چاہیے کوشش کریں کہ آپ اس کی تلاوات جو ہے وہ اچھی طریقے سے اس کے پراپر روز اور تجوید کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کی تلاوات کیجئے اس میں ایک چیز اور ہے کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوات کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے لئے ہمیں کتنی نیکیاں مل رہی ہیں تو اس کے بارے میں بھی ایک حدیث آتی ہے جامع ترمیزی میں اور اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود اور وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے بدلے اسے ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی دس گناہ بڑھا دی جائے گی تو میں یہ نہیں کہتا کہ علف لامیم ایک حرف ہے بلکہ علف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے تو ہم جب علف لامیم کہتے ہیں تو یہ ایک پروپر ایک پورے ورڈ کی ہمیں دس نیکیاں نہیں مل رہی ہیں ہمیں ہر ایک ایک لیٹر کی دس نیکیاں مل رہی ہیں تو علف کے لیے دس مل رہی ہیں لام کے لیے دس مل رہی ہیں تو آپ یہ سوچئے کہ جب ہم ایک پورے پیچ کی تلاوت کرتے ہیں اس میں کتنے سارے لیٹرز ہوتے ہیں ماشاءاللہ تو اس کے ہر ایک ایک لیٹر کی ہمیں دس دس نیکیاں مل رہی ہیں تو اگر سپوس کیجئے ایک پیج میں آپ نے ہزار لیٹر آپ نے پڑے ہیں تو وہ ہزار انٹو ٹین ٹین تھاؤزن نیکی ہیں آپ کو صرف ایک پیج میں تلاوت کرنے میں آپ کو ماشاءاللہ مل رہی ہیں اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خطبہ دیا اور اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تو وہ جو خطبہ ہے وہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک خم نامی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے پاس آپ نے خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد اور سنا بیان کی اور نصیحت کی اور فرمایا کہ اے لوگو میں ایک آدمی ہوں قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا موت کا فرشتہ پیغام لائے اور میں اسے قبول کر لوں میں تم میں دو بڑی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں پہلا تو ہے اللہ کی کتاب اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو تھامے رہو اور اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کی طرف رغبت دلائی تو اس میں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے بھی جو آخر میں نصیحتیں کی ہیں اس میں یہی ہے کہ انسان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے تو اس کا مطلب بھی ہے کہ اس کے اوپر عمل کریں اس کی تلاوت تو کیجئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس پر عمل بھی کیجئے اس کو سمجھ کے بھی پڑھیں تو آپ جب اس کو اپنی زندگی میں عمل کریں گے تو آپ کو اپنے رولز اور لاؤز آپ کو پتا ہوں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے زندگی میں اور آپ کو کیا نہیں کرنا ہے اللہ کے واسطے اپنے زندگی میں تھوڑا وقت نکالیے یہ ایک ہی زندگی ہے اور اس ہی زندگی میں آپ کو وقت نکالنا ہے کوئی اور زندگی نہیں ملے گی جس میں آپ کے پاس وقت ہی وقت ہو اور پھر آپ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں ایسا نہیں ہے اس ہی زندگی میں سے آپ کو ٹائم نکالنا ہے کوشش کیا کریں کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت روز آنا نہیں کر سکتے بیزی ہیں بہت زیادہ تو کم سے کم دو دن میں یا ہر تیسرے دن میں کم سے کم آدھا پیچ جو ہے وہ آپ اس کی تلاوت کریں تو اس سے پہلے کی زندگی انسان کی ختم ہو جائے اس سے پہلے وہ اپنے لئے کمالے جو وہ کما سکتا ہے تو وہ اپنے عمال اپنے ساتھ لے کے جائے گا یہ سب سے آسان طریقہ ہے سب سے زیادہ نیکیاں کم وقت میں کمانے کا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں ایک چھوٹے سے ٹائم میں اتنی زیادہ نیکیاں آپ کو مل رہی ہیں ہم جب کسی کو سلام کرتے ہیں صرف السلام علیکم کہتے ہیں تو ہمیں دس نیکیاں ملتی ہیں تو آپ یہ سوچئے کہ آدھا پیچ قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں آپ کو اتنی ساری ہزاروں کے برابر آپ کو نیکیاں مل رہی ہیں تو اپنے لئے جو ہے وہ آخرت کے لئے تیاری کر کے جائے آپ نے سنا ہوگا آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جب کسی کی وفات ہوتی ہے تو لوگ میسیجز کرتے ہیں کالز کرتے ہیں بتانے کے لئے کہ ان کی جو ہے وہ وفات ہو گئی وہ دنیا میں اب نہیں ہے تو اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت ہو سکتا ہے کہ وہ کال ہمارے لئے ہو کہ کوئی ہمارے بارے میں بتا رہا ہو کہ یہ شخص جو ہیں آپ دنیا میں نہیں رہی تو اس چیز کے لئے بھی تیاری ہے آپ کی ہونی چاہیے دماغ میں اس کو رکھیں آپ جب قرآن کی تلاوت نہیں کریں گی جب اس سے اپنا رشتہ مضبوط نہیں کریں گی تو آپ کو کیسے پتا ہوگا کہ زندگی آپ کو کیسے گزارنی ہے اللہ تعالیٰ جب آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری تو کیا جواب ہوگا